کہانی کے شروع میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ ایک جنوری 1863 کو ابراہم لنکن نے سبھی حبشی غلاموں کو آزاد کروا دیا تھا اس وقتے کیسا راجہ تھا جس کے پاس تین ہزار غلام تھے آرمی ان غلاموں کو آزاد کروانا چاہتی تھی اور یہ کہانی بھی اسی بارے میں ہے تو کہانی شروع ہوتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے ایک گاؤں میں بہت سارے حبشی غلام تھے جو انگریزوں کے لیے کام کرتے تھے وہ وہاں پر کباس کی کٹائی کر رہے تھے جس کے بعد وہ لوگ غلاموں کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اسی گاؤں میں ایک آدمی تھا جس کا نام پیٹر تھا اور یہی ہماری کہانی کا مین کریکٹر بھی ہے وہ اپنے گھر میں اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ اپنی عبادت میں مصروف تھا جیسے وہ دعا مانگ رہے ہو اور اپنی بیوی کی پاؤں کو بھی صاف کرتا ہے کبھی ادھر دو آدمی آتے ہیں جو پیٹر کو اپنے ساتھ چلنے کا کہہ رہے تھے اور وہ جانے سے صاف انکار کر دیتا ہے اور بہت مارا ماری کرتا ہے لیکن ان میں سے ایک آدمی اس کو دھم کی دیتا ہے اگر تم ہمارے ساتھ نہیں گئے تو تمہاری بیوی کو مار دیا چاہے گا پیٹر بیچارہ یہ بات سن کر در جاتا ہے اور اب وہ ان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار تھا وہ غلاموں کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے پیٹر کی فیملی بہت دکھی تھی وہ لوگ اسے جنگلوں کے راستے آگے لے کر جا رہے تھے چلتے چلتے انہیں دو ہفتے ہو جاتے ہیں دو ہفتوں کے بعد ہی ایک جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر بہت ساری حبشی غلام تھے وہاں پر ریلوی لائنز بنائی جا رہی تھی پیٹر بی اپنے اردگرد کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا ادھر کچھ غلام ایسے تھے جو مرے ہوئے تھے ان کی لاشی پڑی تھی پیٹر بی نئے غلاموں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اس کو بھی ریلوی لائن بنانے کے کام میں لگا دیا گیا تھا وہاں پر انگریز حبشی غلاموں کو کام نہ کرنے کی وجہ سے مار رہے تھے اب پیٹر بی آہستہ آہستہ کام کرنے لگتا ہے وہ دیکھتا ہے ایک سپاہی ایک آدمی کو کام نہ کرنے کی وجہ سے بہت مار رہا تھا تب ہی وہ اسے بچانے چاہتا ہے لیکن دوسرا سپاہی آ کر اس پر گن کر لیتا ہے وہاں پر اب ان کا سب سے بڑا باس بھی آ گیا تھا جو سب کا لیڈر تھا وہ آدمی جس نے پیٹر پر گن کی تھی وہ ہٹا لیتا ہے سب ہی وہاں پر کام میں مصروف ہو جاتے ہیں ایک غلام جو پیٹر کے ساتھ کام کر رہا تھا وہ بتاتا ہے کہ یہاں کا لیڈر بہت ظالم ہے وہ غلاموں کے چہروں پر اپنی مہر بھی لگواتا ہے اور تو اور وہ اتنا کام لیتا تھا جس سے رات کو غلاموں کی حالت اتنی خراب ہوتی تھی کہ وہ صحیح طرح سے جل بھی نہیں پاتے تھے ان سبھی غلاموں کو رات کے وقت میں جل میں قید کر دیا جاتا تھا وہاں پر قید ہوئے غلاموں سے پیٹر پوچھتا ہے کیا تمہیں اپنی فیملی یاد نہیں آتی وہ بتاتے ہیں کہ ہم آزاد ہونے کی امید چھوڑ چکے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم کبھی آزاد نہیں ہو سکتے ہم یہی پر مر جائیں گے ان کا گوڈ پر سے بھروسہ اٹھ چکا تھا پر پیٹر کہتا ہے نہیں مجھے اپنے گوڈ پر پورا یقین ہے وہ ہمیں یہاں سے ضرور نکالیں گے اگلی دن پیٹر پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو جاتا ہے اس پر لیڈر کی نظر تھی سبھی غلام کام میں لگے ہوئے تھے تب ہی وہاں پر کچھ سپاہی بات کر رہے تھے کہ ابراہم لنکن نے سبھی غلاموں کو آزاد کر دیا ہے اور یہ بات پیٹر بھی سن لیتا ہے ادھر ہی ایک گارڈ کھانا ٹھیک نہ بنانے پر ایک غلام کو مارنے والا تھا اس کی طرف جب پیٹر دیکھتا ہے تو وہ اسے اپنے پاس پلاتا ہے جس کے بعد وہ اسے مارنے والا تھا پر لیڈر ایسا کرنے سے منع کرتا ہے اور پیٹر کو باندھ کر اپنے شکاری کتے سے ڈراتا ہے کہ پیٹر کے اندر جو ہمت ہے وہ ختم ہو جائے سبھی غلام پیٹر کو دیکھ رہے تھے پر کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا پھر تھوڑی دیر بعد اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور پھر جب سب کو کھانا دیا جا رہا تھا تو پیٹر یہاں پر سب غلاموں سے بات کرتا ہے تم جانتے ہو ابراہم لنکن نے سبھی غلاموں کو آزاد کرنے کا کہا ہے تو پھر یہ لوگ ہمیں یہاں پر کیسے رکھ سکتے ہیں سبھی کو پیٹر کی بات پسند آتی ہے اور اس کا کچھ غلام تو ساتھ دینے کے لیے بھی تیار تھے جس کے بعد وہ دوبارہ سے کام میں مصروف ہو جاتے ہیں اسی دوران ایک غلام مر گیا تھا وہاں کے جو گارڈ تھی وہ پیٹر سے کہتے ہیں کہ اسے گڑے میں ڈال دو جہاں پر انہوں نے باقی غلاموں کو مار کر گرایا تھا اور ان پر مٹی ڈالنے کا بھی کہتے ہیں تبھی پیٹر دیکھتا ہے وہ گارڈ اس کو بھی مارنے والے تھے اور تب پیٹر ان پر حملہ کر کے انہیں بہت مارتا ہے ان کو چکمہ دے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے پیچھے باقی کے غلام بھی بھاگنے لگتے ہیں جس پر وہاں کا لیڈر اور گارڈ گولیاں چلاتے ہیں اور اسی لڑائی میں بہت سارے غلام مر گئے تھے لیکن پیٹر یہاں سے بھاگ چکا تھا اس کو پکڑنے کے لیے اب یہاں کا لیڈر اپنے ساتھ دو اپنے گارڈ اور اپنے ڈاکس کو لے کر اس کا پیچھا کرنے نکل جاتے ہیں ادھر پیٹر غلاموں کے ساتھ جنگلوں کے راستے آگے بڑھ رہا تھا وہ جنگل میں ایک طلاب کے پاس پہنچ گئے تھے جہاں پر ایک غلام اس میں بہت بڑا مگرمچ دیکھتا ہے وہ دو طلاب میں نہیں جاتا مگر پیٹر اپنے باقی ساتھیوں کے ساتھ طلاب کو پار کر لیتا ہے پیچارہ پیٹر کا ساتھی جو مگرمچ سے ڈر گیا تھا اس پر ڈاکس حملہ کر دیتے ہیں ساتھی کے پاس وہی لیڈر آتا ہے جس نے انہیں اپنا غلام بنایا ہوا تھا وہ اسے اپنے ڈاکس سے چھڑواتا ہے اور کہتا ہے جاؤ تم ازاد ہو پر جرزے کی پیچارہ وہاں سے چانے کیلئے پانی مچاتا ہے لیڈر اس کو گولی مار دیتا ہے جس کے بعد طلاب کے مگرمچ اس کو کھانے آ جاتے ہیں ادھر دوسری طرف پیٹر کے ساتھ جو اور غلام تھے وہ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ وہ الگ الگ راستے پر جائیں گے تاکہ کوئی تو ان میں سے بچ پائے اگر یہ اکٹھے رہے تو وہ لیڈر انہیں مار دے گا وہ ایسا ہی کرتے ہیں پر لیڈر بھی اپنے شکاری ڈاکس کے ساتھ ادھر پہنچ گیا تھا پیٹر ادھر چھپتے چھپاتے ایک آلی شان گھر میں پہنچ گیا تھا ادھر گھر میں ایک چھوڑی بچی جب اس کو دیکھتی ہے تو وہ شور مچا دیتی ہے اس کے شور کی وجہ سے لیڈر کو بھی پتہ چل گیا تھا کہ پیٹر یہاں پر ہے وہ اپنا گھوڑا لے کر اس کا پیچھا کرتا ہے پیٹر کے پاؤں پر چھوڑ بھی لگ گئی تھی وہ بہت زخمی تھا اسی لیے وہ اپنے پاؤں پر پٹنے بانتا ہے اور چھپنے کے لیے ایک گندے تعلاب میں ڈوب کر چھپ جاتا ہے جب لیڈر کی اس دعلاق پر نظر پڑتی ہے تو وہ پانی میں مگر مچ دیکھتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ پیٹر تو ادھر چھپ نہیں سکتا یہ کہہ کر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے ان کے جانے کے بعد پیٹر جو پانی سے باہر آتا ہے تو مگر مچ نے اچانک سے اسے پکڑ لیا تھا اور اسے پانی میں کھیچ لیتا ہے پیٹر اس مگر مچ کو اپنے چھاکو سے مارنے کی کوشش کرتا ہے بار بار اس کو مارتا ہے جس سے وہ مگر مچ مر جاتا ہے پر اسے مارتے ہوئے پیٹر خود بھی کافی زخمی ہو گیا تھا وہ اپنا علاج کرتا ہے لیڈر کے جو ڈاکس تھے سونگتے ہوئے اسے مگر مچ کے پاس لے آتے ہیں جو پانی پر تیر رہا تھا لیڈر اور اس کے ساتھی اب رات کو مگر مچ کو کھانے کے لیے پکڑ لیتے ہیں لیڈر اپنے ساتھیوں کو بتاتا ہے کہ میرے ڈیڈ نے مجھے بتایا تھا کہ حبشی ہمارے اوپر قبضہ کر سکتے ہیں اس لیے ہم نے انہیں اپنا غلام بنا لیا اگلی صبح پیٹر کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے جسم پر کیچر لگا لیتا ہے تاکہ لیڈر کے ڈاکس اس تک نہ آ سکیں جب وہ تھوڑا سا آگے چاہتا ہے تو ادھر اسے ایک چھوپڑی نظر آتی ہے یہ اس میں جا کر پانی پی کر اپنے چاکو کو گرم کر کے اپنے زخموں پر لگاتا ہے تاکہ اس کے زخموں سے خون نہ آئے پر ایسا کرتے ہوئے اسے بہت درد ہو رہا تھا اور پھر یہ ایک درخت کے پاس جا کر دوئے سے پہلے مکھیوں کو اڑاتا ہے اور پھر شہدی کٹھا کر کے اپنے زخموں پر لگا رہا تھا وہ دعا لیڈر نے بھی دیکھ لیا تھا وہ بھی اس طرف آنے والا تھا پر پیٹر ایک کشتی میں سوار ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے ادھر پیٹر کے گاؤں میں ایک آدمی اس کی بیوی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ ایک جگہ ہمیں غلاموں کی ضرورت ہے اور ہم تمہیں لے کر جائیں گی اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو ورنہ ہم تمہاری بیٹی کو لے جائیں گی پر پیٹر کی بیوی جب اپنی بیٹی کا سنتی ہے تو ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے اور وہ آدمی یہ کہہ کر چلا جاتا ہے کہ جلدی واپس آئے گا ادھر جنگل میں لیڈر اس جھوپڑی کے پاس پہنچ جاتا ہے جدھر پیٹر تھا اس کو پتا چل چکا تھا کہ وہ ادھر آیا ہوگا اور پانی کے راستے آگے بڑھ گیا پر پیٹر تو کشتی میں بیٹھ کر بہت آگے بڑھ چکا تھا لیڈر بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے جنگل کے راستے آگے بڑھتا ہے ادھر پیٹر جب کنارے پر پہنچ گیا تھا تو اسے ادھر اپنے جیسا ایک غلام ملتا ہے جو اس کی طرف گن کر کر کہتا ہے کیا لیڈر کو تم یہاں پر لائے ہو وہ کہتا ہے نہیں نہیں میں نہیں لائیا اور میں نے تو اپنے جسم پر کیچر لگایا ہوا ہے جس سے انہیں نہیں پتا چلے گا کہ میں یہاں پر ہوں اب یہ دونوں ان سے چھپتے ہیں ڈاگز ان کی طرف بڑھ رہے تھے پیٹر تو ایک درخت کے نیچے چھپ چاتا ہے اس کا تو پتا نہیں چلتا جبکہ دوسرا ساتھی غلام درخت کے اوپر بیٹھا تھا جس کو لیڈر نے دیکھ لیا تھا وہ غلام کہتا ہے ہم آزاد ہیں لیڈر کہتا ہے اچھا یہ سن کر اسے گولی مار دیتا ہے وہ غلام بھی مر گیا تھا اور درخت سے نیچے آگر گرتا ہے جس کے بعد لیڈر اور اس کے ساتھی اس کا سر کاٹ کر الگ کر دیتے ہیں پیٹر بھی چھپا سب دیکھ رہا تھا اسے بہت برا لگتا ہے لیڈر اس غلام کو مار کر چلا جاتا ہے وہاں پر اب بارش ہونے لگی تھی پیٹر درخت کے اندر سے جب باہر آتا ہے تو اپنے غلام ساتھی کی لاش کو دیکھ کر بہت روتا ہے جس کا اتنا برا حال تھا ادھر دوسری طرف پیٹر کی بیوی کو دکھایا جاتا ہے جو اپنی بیٹی کو بتاتی ہے کہ کل صبح مجھے بھی غلام بنا کر ساتھ لے جائیں گی یہ سن کر اس کی بیٹی بہت دکھی ہوتی ہے کیونکہ اب ان کے پاس ماں باپ دونوں ہی نہیں تھے پر وہ اپنی بیٹی کو ایک پلین بتاتی ہے وہ کب باز کے فیکٹری میں جا کر اپنے دونوں ہاتھوں کو مشین میں دے دیتی ہے جس وجہ سے اس کے دونوں ہاتھ کٹ جاتے ہیں وہ جانتی تھی کہ جن غلاموں کے ہاتھ نہیں ہوتے یہ انہیں نہیں لے جاتے رات کو دیکھتے ہیں کہ پیٹر کو ایک جلتا ہوا گھوڑا دکھائی دیتا ہے جو اس کی طرف ہی آ رہا تھا جب یہ تھوڑا سا آگے چاہ کر دیکھتا ہے تو اس گھر میں بھی آگ لگی ہوئی تھی جس میں یہ پہلے بھی آیا تھا جہاں اسے چھوٹی بچی نے دیکھ کر شور مچایا تھا اب وہ گھر پوری طرح سے جل چکا تھا جب اس گھر کے اندر جاتا ہے جہاں پر اسے تھوڑا سا کھانا ملتا ہے پر ادھر ایک چھوٹی بچی بھی تھی جو شاید اس گھر کی نوکرانی تھی دراصل یہ گھر انگریزوں کا تھا ان پر حبشی غلاموں نے حملہ کر دیا تھا اور انہیں مار کر آگ لگا دی تھی پھر اب یہ اس بچی کو باہر لاتا ہے تب یہ پیٹر کو پیچھے سے لیڈر کا آدمی پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے اٹھو اور وہ کہتا ہے دیکھو مجھے اس بچی کی جان بچانی دو مگر بہت دیر ہو چکی تھی وہ بچی پیٹر کو اپنا لوکٹ دے کر مر جاتی ہے اسے اس بات پر بہت گساتا ہے اب یہ لیڈر کے ساتھی کی گن لے کر اسے ہی مار دیتا ہے اور پھر اس کے دوسرے ساتھی کو جب اس پر ان کے ڈاگ پھونک رہے تھے یہ ان میں سے ایک کو مار دیتا ہے تھوڑا سا آزاد تھا یہ یہاں سے بہت بھاگتا ہے اور اس کو بھاگتے بھاگتے صبح ہو گئی تھی یہ ایک جگہ پر پہنچ گیا تھا جہاں پر بہت سارے لوگ تھے جو مرے ہوئے تھے وہاں پر جنگ ہو رہی تھی پیٹر دور دھماکوں کو بھی ہوتے دیکھ رہا تھا لیکن اس کا پیچھا کرتے لیڈر بھی آ گیا تھا اور اس کو پکڑ لیتا ہے اور مارنے والا تھا اس کی طرف گن کر کر کہتا ہے میں تمہارا گوڈ ہوں پر اچانک سے گولی لیڈر کو لگ جاتی ہے اور وہ مر جاتا ہے اس کے مرنے کے بعد پیٹر کہتا ہے نہیں تم ہمارے گوڈ نہیں ہو پھر وہاں پر کچھ سپاہی آتے ہیں لیڈر پر گولی انہوں نے ہی چلائی تھی پیٹر اس سے پہلے اس لیڈر کے بارے میں کچھ انہیں بتاتا وہ بے ہوش ہو جاتا ہے تھوڑی دیر بعد جب اس کو ہوش آتا ہے تو اس کی آنکھ ایک میڈیکل کیمپ میں کھلتی ہے جہاں پر اس جیسے اور بھی غلام تھے اس کے پاس ایک نرس آتی ہے اور کہتی ہے کہ ابھی آپ آرام کریں جس کے بعد پیٹر ایک آدمی کے پاس جاتا ہے اور اسے اپنے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے اپنی فیملی کے بارے میں اور اس بارے میں کہ وہ ایک غلام تھا اس لیڈر کے بارے میں بھی جو ان پر ظلم کرتا تھا دراصل یہاں پر حبشی غلاموں کو آزاد کروانے کی جنگ لڑی جا رہی تھی اور اسی لیے ان سبائیوں نے اسے بھی بچایا تھا وہ آدمی پیٹر کو بتاتا ہے کہ تم آزاد ہو اور جا سکتے ہو پر اس سے پہلے تمہیں اپنے جو سے اور بھی غلاموں کو آزاد کروانا ہوگا جس کے بعد تم واپس اپنے گھر جا سکتے ہو یہ بات پیٹر کو اچھی تو نہیں لگتی پر پھر بھی وہ مان جاتا ہے پھر آنے پر اس کو اپنے ساتھ کام کرنے والا ایک اور غلام نظر آتا ہے اور نرس آتی ہے وہ کہتی ہے تمہاری تصویر لے کر ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ غلاموں کے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتے ہیں یہ اس کی تصویر بنا کر سب کو دکھاتے ہیں اور پھر اس کو بھی اپنی ٹیم کا حصہ بنا لیا جاتا ہے ایک سپاہی کے طور پر انہیں اپنے آگے کا پلان کرنا تھا کہ کیسے اور غلاموں کو آزاد کروانا جائے وہاں پر ایک آفیسر پوچھتا ہے کیا ان کے پاس کوئی بوم تھے کیونکہ اگر ان کے دشمنوں کے پاس بھاری ہتھیار ہوئے تو انہیں خطرہ ہوگا آفیسر پیٹر سے پوچھتا ہے کیا تم لڑ سکتے ہو اس جن میں ہمارا ساتھ دو گے پیٹر اب ان کو اپنی کہانی سناتا ہے اور بتاتا ہے کہ مجھے بیچ دیا گیا تھا مجھ پر بہت ظلم ہوئے پر اب میں آزاد ہوں میں لڑ سکتا ہوں میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا یہ باتیں سن کر آفیسر بہت خوش ہو جاتا ہے اکلنین آفیسر اپنی سپاہیوں کو لے کر آگے بڑھتا ہے اور سب سے کہتا ہے کہ ہمیں جی جان لگا کر لڑنا ہوگا جب یہ آگے بڑھتے ہیں تو ان پر بوم سے حملے ہو رہے تھے جس سے سپاہی مشکل میں آ جاتے ہیں ایک دم آکے میں پیٹر بھی دور جا کر گرتا ہے ایک گولی آفیسر کو بھی لگ جاتی ہے تب ہی پیٹر اٹھتا ہے اور اپنے دشمن کو مار کر جب وہ تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو دیکھتا ہے جب بھی مر چکا تھا اسے یہ دیکھ کر بہت دکھ ہوتا ہے اس کے لڑنے کا جذبہ اب بھی زیادہ بڑھ گیا تھا اسی لئے وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر دشمنوں کی طرف بڑھتا ہے اور بینا ڈریں وہ دشمنوں کی بیس پر پہنچ کر حملہ کر دیتا ہے پیٹر اور اس کے ساتھی یہ جم جیت چکے تھے یہ جگہ پوری طرح تباہ ہو چکی تھی کچھ دن کے بعد پیٹر باقی سپاہیوں کے ساتھ اپنے گاؤں جاتا ہے وہاں جا کر یہ سب ہی ان لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں جو وہاں پر حبشیوں کو اپنا گلام بنا کر رکھتے تھے اور سب کو بتایا جاتا ہے کہ آپ سب لوگ اب آزاد ہیں قانونی طور پر آزادی کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں سب یہ سن کر بہت خوش تھے سب ہی اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں پیٹر جب اپنی گھر چاہتا ہے تو اسے گھر پر اپنی بیوی بچے نہیں ملتے تو بھی باہر سے اچانک اسے اپنی فیملی نظر آتی ہے وہ بھی اسے ہی ڈونڈ رہے تھے پیٹر جب اپنی فیملی سے ملتا ہے اصل میں وہ اب آزاد ہوا تھا مووی کے آخر میں ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جس کے بعد پیٹر کی تصویر پوری دنیا میں گلاموں کے اوپر ہونے والے ظلم کا چہرہ بن چکی تھی جس کے بعد بہت سے حبشی گلاموں کو ابراہم لنکن نے آزاد کروا دیا تھا پیٹر کی ہمت اور اس کے جذبے نے اسے اس کی فیملی سے ملوایا اگر وہ ہمت چھوڑ دیتا ہار جاتا تو وہ کبھی بھی دوبارہ سے اپنی فیملی سے نہیں مل پاتا ہمیں ہمیشہ کوشش کرتے رہنے چاہیے ہمت کے ساتھ اور اسی کے ساتھ پیٹر کی کوششوں کی کہانی یہیں پر ختم ہچاتی ہے